اگر آپ کا کوئی رشدار پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اسے یہ ویڈیو ضرور دکھائیں اسلام علیکم فرینڈز این فیملی این ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویزا 476 کے بارے میں یہ 476 ویزا کیا ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے ریسنٹلی میری ایک گریجویٹ سے بات ہوئی جس نے ویزا 476 حاصل کیا تو میں نے سوچا اس سے فرسٹ ہینڈ انفرمیشن لے کے ایک چھوڑی سی ویڈیو بنا کے سب کو گائیڈ کیا جائے ویزا 476 is actually skilled recognized graduate ویزا یہ ویزا لینے کے بعد آپ آسٹریلیا میں 18 ماہینے تک job اور study کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس full working rights بھی ہوتے ہیں اس ویزا کی جو basic requirement اور eligibility criteria ہے وہ آپ home affairs کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ اسکرین بھی شیئر کر دوں گا جو requirements ہیں کہ آپ کی age 18 سے 31 سال کے بیچ ہو آپ نے graduation کسی recognized engineering university سے کیا ہو جو پاکستان engineering council سے accredited ہو آپ کی graduation کو ختم ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ دھا گزرا ہو IELTS کا score overall 6 اور باقی جو health اور character certificate requirements ہیں وہ آپ detail میں ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں یہاں add کرتا چلوں کہ ہر engineering discipline کے لیے یہ ویزا نہیں ہے آپ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں جو میں شیئر بھی کروں گا کہ کون کون سے engineering discipline اس لسٹ میں ہے اور اس ویزا کے لیے کالیفائر کرتے ہیں اس کا جو processing time ہے وہ ویری کرتا ہے case to piece جس graduate سے میری بات ہی اس کو almost 3 years لگے یہ ویزا لینے میں and he was kind enough to share step by step procedure and all the cost breakdown as you can see on the screen اچھا وہ students جو ابھی third or final year میں ہیں تو بھائی آپ ابھی سے اپنی تیاری پکڑ لیں سب سے پہلے تو آپ IELTS کا test دیں اور aim کریں کہ seven bands لائیں ہر module میں police certificate, polio certificate, health and character certificates میں کتنا time لگے گا ان کو حاصل کرنے میں وہ معلوم کریں اور جو آپ کی previous mark sheets اور certificates ہیں ان کو board سے نکلوائیں جب تک آپ final semester کلیر کرو گے تو یہ ساری requirements already fulfill ہو چکی ہوگی پھر آپ نے بس ویزا 476 launch کرنا ہے اور processing time کا wait کرنا ہے اس ویزا کی cost ہے 465 Australian dollars اس waiting time میں کوشش کریں کہ کسی طرح paid یا unpaid work experience مل جائے اپنی field سے related پھر انشاءاللہ ایک بار جب آپ آسٹریلیا آئیں گے تو اور نئے راستے کھل جائیں گے آپ کے لئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی please اس ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ